مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور حکمت یہ بتائی گی تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو ہمارے ہاں تو افطاری پر بڑے مرگن کھانے اور پکوڑے اور یہ وہ تو ایسی افطاری ہوتی ہے کہ رمضان میں لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو کیا جو روزے کی روح ہے وہ جو پریزگار بننے والی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کا مکمہ کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ لزیم بہت شکریہ آپ نے کچھ گزارش کرنے کا موقع دیا رمضان المبارک بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے ٹھیک اب اس آیت کے اندر قرآن حکیم نے جو روزوں کا مقصد اور حدف بیان کیا اسے تتکون کے الفاظ سے محسوم کیا اب تتکون یعنی تم پریزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے ہمارے ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی کا مفہوم جو ہے وہ آج مخصوص کر لیا گیا صحیح کہ کچھ رسومات ہیں یا کچھ عمل ہیں جو وہ عمل کرتا ہے جو آدمی بھی وہ متقی کر لاتا ہے ٹھیک قرآن حکیم یا دین اسلام نے تقوی کو وسیع مفہوم میں استعمال کیا جی اب یہی تقوی کا مفہوم جب روزے سے جڑے گا تو اس کا مفہوم نماز والے تقوی یا نماز سے پیدا ہونے والے تقوی سے مختلف ہوگا ٹھیک ہے اب اگر روزے کا جو ہدف دیکھا جائے تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک انسان کی روح اس قابل ہو جائے صحیح کہ وہ اپنے رب کی محبت کو جذب کر سکے صحیح اور رب کریم کی عظمت اس کے اندر پیدا ہو جائے ٹھیک یہ انسان کی بنیادی انسانی ضرورت ہے بلکل ٹھیک کیونکہ اگر انسان اس کا بار ہاں قرآن میں حکم بھی ہے قد افلاح من تزکہ من تزکہ جی اب اگر انسان نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر باتا تو یہاں تک کہ وہ تو آہستہ آہستہ ہیوانی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں خود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے بلکل اسے لیکن چونکہ جانور اتنا نقصان نہیں کرتا بگڑنے کے بعد بھی قرآن نے کہا بلہم اضل بلکل اسے یہ تو اس سے بھی بتر ہے بلکل اسے اب نفس کی تیزیب کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اب خواہشات میں اہم ترین خواہشات انسان کا کھانا پینا اور بہت سری ضروریات ہیں جن میں ہما وقت انسان لگا رہتا ہے بلکل ٹھیک ہے جہاں ایک طرف یہ خواہشات انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق پاعمال کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں وہیں پر یہ انسان کو اتنا مشغول کرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں جے سکتا بلکل ٹھیک ہے لہٰذا روزہ کا تقوی یہ ہے کہ روزہ ایک طرف انسان کے نفس پر ضرب لگاتا ہے اس کی بہیمیت کو اس کی احوان توڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس لئے صوبوں سے لے کر شام تک بوکا رہنا پیاسا رہنا اور جب انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز پر گرد پڑی ہوئی ہو شیشے پر گرد ہو آئینے پھر اور گرد ہٹا دی جائے تو وہ چمک اٹھے گا اور اگر اس پر سورج کی شہار ڈال دی جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے کرے گا تو ایسے ہی جب نفس ٹوٹتا ہے اور روح اندر سے صاف ہو کر سامنے آتا ہے تو نتیجہ تن اللہ کی محبت جو انسان کا ایک اہام ترین خاصہ ہے بلکل ٹھیک ہے وہ پیدا کرنی وہ جگہ نہیں آسان ہوتی ہے رب کی عظمت بلکل ٹھیک ہے یہ پیدا کرنی آسان ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے آپ آپ نے یہاں بات کی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو رمضان شریف جو ہے وہ خواہشات کو مزید پال دیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو برحل اگر دیکھا جائے تو وہ تو مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ ہم سیری میں اس قدر زیادتی کرتے ہیں اور جتنی ہماری گنجائش کے مطابق ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا کھانا استعمال کر لیں کہ زور اثر تک چل جائے بلکل ٹھیک ہے اور پھر یہ میرے خیال میں ہمارے روزے کا ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے جو تقریباً ڈھائی بجے سے لے کر اثر کی نماز تک ہوتا ہے اس کے بعد اثر کے بعد ہم کھانوں کی طرف مشغول ان کو بنانا ان کو خریدنا اس طرف اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ تو شاید کھانے سے بھی اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس کی خواہش کر کر کے ہم نقصان کر لیتے ہیں اور پھر افطاری میں ہم اتنا کھاتے ہیں کہ اکثر تو اپنی جگہ سے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر لوگ ترابی کے لیے اگر جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے جاتے ہیں اب یہ جو قیفیت ہے اب روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت کے فرمایا کہ ہاں دا ہوا شاہر المواسات یہ امدردیوں کا مہینہ ہے اب امدردی کیا ہے کہ جب بھوک لگے گی تو احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور ایک بھوک اختیاری ہے ہم نے خود اللہ کے حکم سے اختیار کیا اور ایک مجبور انسان بھوکا جسے کھانا مل نہیں رہا اس کی بھوک اور بھوک کے ساتھ جو بیچارگی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا اب آپ والی بات ہے کہ اگر ہم نے کھانے پر بھی اتنا زیادہ محنت اور اتنا تاہیہ کر لیا کہ پیٹ رمضان میں کبھی خال ہی نہیں ہوا تو کسی کی بھوک کا کیا حساس ہوگا بلکہ پھر لوگ عام طور پر کہتے ہیں یہ رمضان میں تو بڑا مزات ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے بھوک محسوس ہوتی ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے تو رمضان المبارک کھانا اچھا بھی لگتا ہے اور کھانا اچھا بھی ملتا ہے اچھا بھی ملتا ہے تو بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے اس لئے اگر رمضان المبارک گزارنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی خواہشات پر کنٹرول پیدا نہیں ہوا اللہ کی طرف رجوع پیدا نہیں ہوا تو یہ ایک علمیہ ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بہت زیادہ وہ رمضان شریف میں سنائی جاتی ہے کہ من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی اب اس میں ایک لفظ ہے کہ من سام رمضان ایمان و احتسابا کہ ایمان ایمان کا مطلب بھی یہ ہے اب دیکھیں مسلمان نے تو روزہ رکھا تو جو ایمان کلمے والا وہ تو پہلے سے اس کے پاس ہے یہ کونسا ایمان اس ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی ہے اس نے اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی ہے اور یہ پیدا ہونے کے بعد احتساب جیسا وہ رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی ہے یا اس نے اپنا پورا مہینہ اپنا احتساب کیا ہے کہ میرے اندر خواہش کی کمی ہوئی لوگوں کی مدد کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہوا یہ کرتے ہوئے گزارے گا تو پچھلے گناہ معافق تو اس لیے اگر اس کو ہم مختصر کریں یا اس کا خلاصہ نکالیں تو رمضان المبارک فرد کے لیے بھی اور پورے اجتماع کے لیے وہ تربیت کا مہینہ ہے اور پھر ہر انسان کی تربیت بھی اس کے لیول کی ہوگی ایک عام انسان ہے تو اس کی تربیت یہ ہے ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہے تو اس کی تربیت یہ ہے کہ اسے پڑوس میں کوئی بھوکھا پریشان ہو تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ اس کی مدد کرے اور ایک ملک کا حکمران ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ پوری قوم جس مشکل میں گریفتار ہے تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہ ایک نئے جذبے اور نئے عظم کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد وہ اٹھے تو یہ ہے تربیت اور اگر صرف ہم نے رمضان المبارک اس لیے گزارنا ہے کہ وہ ایک حدیث شریف ہم نے سنی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور رمضان المبارک گزارنے سے ہم جنت کے فلان دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے نہ رب کی محبت نہ عظمت نہ وہ اخلاق رویے جو تربیت کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کرنا تو ایک طویل ٹیم چاہیے تو وہ اگر نہیں پیدا ہوتے تو رمضان المبارک کا فرض تو ہمارے اوپر سے ساکت ہو گیا رمضان نے اپنا نتیجہ نہیں پیدا کیا اس لئے ضروری تو یہ ہے کہ ہر گزنے والا رمضان وہ ایک مسلمان میں تربیت کی اخلاق کی بلندی اور ترقی کی طرف لے کے جائے اور ایک بڑا مسلمان تربیت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے بلکہ